بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی آپ تمام دوستوں کا اور میں پریس کلپ کے بھی تمام انتظامیاں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع دیا کہ میں ادھر آکے بات کر سکو میں چند ایک گزارشات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں چودہ اگست کی تقریبات اور مجودہ سیاسی صورتحال پہ چودہ اگست کو سیاسی جو کردار ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے وہ بڑے واضح طور پہ سامنے آئے وہ جماعت جو اس ملک کو ازادی دلوانا چاہ رہی ہے اس ملک میں سے غلامی کو اختتام چاہ رہی ہے جس کی حکومتیں پاکستان کے چار مختلف دو صوبوں میں اور ازاد کشمیر اور گلگت میں ہیں انہوں نے ان پجتر سالہ جو ازادی کی تقریبات تھی کی پی کے اور پنجاب والوں نے کوئی تقریب منقد نہیں کی کی پی کے اور پنجاب کی دونوں حکومتوں کا پورا فوکس جلسے میں لوگوں کو بھر کے سٹیڈیم تک پچھانا تھا کوئی ایک فنکشن ایک تقریب یوم ازادی کے حوالے سے نہ کیپی کے حکومت نے کی یہ آپ آن ریکارڈ ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اور نہ کوئی تقریب پنجاب نے کی سوائے اس سے کہ وہ ایک جلسے کے لیے ساری تیاریاں کرتے رہے اور جس جلسے کے میزبان پرویز علائی ہوں گے اس میں کیا تبدیلی آئے گی وہ کس طرح کی تبدیلی ہوگی جس جلسے کا میزبان ہی پرویز علائی تھا اور خان صاحب پرویز علائی آپ کو وہاں پچائے گا جہاں اس نے پرویز مشرف کو بچایا ہے جو چودری شجاعت حسین کا نہ ہو سکا وہ آپ کا ہوگا وزارتِ آلہ کے لیے انہوں نے آپ کو سر پہ بٹھایا ہوا ہے اس کے دل میں کیا ہے یہ آپ کو پتا چلے گا جس دن آپ کو ادھر ہی پچائے گا جہاں پر پرویز مشرف کو بچایا ہے اور یہ مصوف عمران خان فرما رہے تھے بہت بڑا اعلان کروں گا ہمیشہ شوبدہ بازی کر کے لوگوں کو پیچھے لگاتے ہیں لوگ منتظر ہوتے ہیں کہ ناجانے خان صاحب نے کون سا بڑا اعلان کر دینا ہے کون سی بڑی چیز لے آئیں گے کہ یہ کوئی نیا پاکستان میں کوئی سیاسی طوفان آنے والا ہے پورے جلسے میں کوئی بڑا اعلان تو نہیں ملا بڑا زور سے خان صاحب نے مافیاں ضرور مانگی ہیں صفائیاں ضرور دی ہیں مختلف ویڈیوز دکھا کے اپنی صفائیاں دیتے رہے ہیں خان صاحب یہ واحد پاکستان کا لیڈر ہے جو اس لیے جدوجہد کر رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہونا چاہیے اس کو لانے کے لیے پاکستان کی پجتر سال میں ہر جماعت نے اس لیے جدوجہد کی کہ اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہونا چاہیے مگر یہ چاہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو میرے پیچھے میرے گناہوں کے پیچھے کھڑے ہونا چاہیے اور مجھے اقتدار تک بچانا چاہیے اور خان صاحب نے پہلے تڑیاں لگائیں کہ مجھے اقتدار میں واپس لے کر آو پہلے اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے گریبان کو پکڑتے رہے اور جب بات نہیں بنی تو اب پاؤں پڑھ رہے ہیں صفائیاں دے رہے ہیں مافیا مانگ رہے ہیں کس کو یاد نہیں عمران خان یہ تو ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے کس نے کہا تھا میر جعفر کس نے کہا تھا یزید کس نے کہا تھا جانور یہ سارے القابات تو جناب نے دیئے ہیں بڑی جلدی سے آپ کو یاد آ گیا کہ کہ اب میں اس قابل نہیں ہوں کہ کھڑا ہو سکوں کیونکہ میرے کردار میں کئی کمیاں کتائیاں ہیں تو میں اب مافیا مانگ لوں یہ بات میر جعفر صادق کہنے سے شروع ہوئی ایکس وائے پہ آئی اور ایکس وائے کے بعد اب مافیوں تک آ گئی اور یہ مافیاں صرف اس لیے مانگی جا رہی ہیں کہ ان کے کیسز سے ان کو سزا نہ ہو ان کو وہی مدد فرام کی جائے جو ان کو آج سے آٹھ دس سال پہلے تھی ان کو وہی مدد فرام کی جائے کہ ان کو یہ لادلا رہے 62 63 کے کیس ہو یا کوئی اور فورن فنڈنگ کے معاملات یا تو ان میں سٹے چلتا رہے نہیں تو فیصلہ جو ہے وہ اسی طرح کا آئے جیسے کہ ساکب نصار نے صادق و امین اس کو کہا تھا پوری کوشش اب پوری جد و جہد جو ہے وہ اس بات کی ہے کہ کہیں میرے پہ قانون کا اطلاق نہ ہو جائے ہم بھی انتظار کر رہے ہیں یا 62 63 میں تم تاہیاد نا اہل ہوگے اگر قانون کا اطلاق ہوا یا اس بات پر مہر لگے گی کہ پاکستان میں دوہرہ میار ہے انصاف کا پاکستان میں لاتلوں کے لیے اور اور ستیلوں کے لیے اور قانون ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ دو جمع دو کا کیس ہے یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اور اس کیس میں سے جناب جو ہیں وہ بچ نکلیں گے اور رئی فورن فنڈنگ کی بات خاصہ باپ کو نوٹس کیا گیا ایف آئیے کی طرف سے آپ تو فرمایا کرتے تھے کہ جس کا دامن صاف ہو وہ فورن صفائی دے دیتا ہے تمام اکاؤنٹس کی تفصیلات لے کر جائیں جتنے نوٹس کیے ہیں آپ کے لوگوں نے ان پر سٹے لیے ہیں سندھ ہائی کورٹ سے کے پی کے ہائی کورٹ سے آپ نے ان نوٹس کو سٹے کروایا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ایک بندہ بھی پیش ہو گیا تو پھر آپ کی ساری اصلیت جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے اگر آپ کا دامن صاف ہے تو کیوں سٹے لیتے ہیں آٹھ سال آپ نے پہلے سٹے پہ گزار دی ہیں اب پھر آپ ایف آئیے کے نوٹس پہ پے در پہ عدالتوں میں جا کر کاروائی رکوا رہے ہیں اور یہ کاروائی رکوا رہے ہیں صرف عمران خان کے میرے تک چیزیں نہ پہنچ جائیں اس کے بعد شباز گل خان صاحب نے تو ساری زندگی گزاری لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے اور جس کو استعمال کر دیتے ہیں پھر اس کو ایسا ڈسپوز آف اور ڈسٹ بینڈ میں پھینکتے ہیں کہ یاد بھی نہیں کرتے اور یہ کہانی ماجد خان سے شروع کی تھی نعم الحق سے لیتے وہاں سے چلتی چلتی یہ جہانگیر ترین اور اب تو شباز گل کی بھی باری آگئی ہے اپنی جان کیسے چھڑائیں گے آپ بیان کس نے آپ کی مجودگی میں لکھا گیا ڈرافٹ کیا گیا آپ کے کہنے پہ پڑا گیا اب آپ اس کو اون کرنے سے کترار ہیں صرف اس کو قربانی کا بکرا بنا کر اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں اسی لیے دو دن کے ریمان کے بعد چیخیں عمران خان تمہاری نکل رہی تھی تمہیں لگتا تھا کہ اور ریمان ملے گا تو یہ جو شباز گل ہے تو تک ہی طرح بولنے لگ جائے گا ہمیں تو وہ دن یاد ہیں کہ ہمارے جتنے لوگ گرفتار ہوئے وہ یہ کہا کرتے تھے جتنا ریمان چاہیے انہیں دے دیں ریمان لینے والے تھک جاتے تھے ہمارے لوگوں نے ریمان کی مخالفت نہیں کرتے تھے دو دو مہینے کے ریمان تین تین مہینے کے ریمان بغیر کسی نوٹس کے گرفتاریاں آپ کو تو بڑی سہولت حاصل ہے آج بھی کوئی دوپیر میں گرفتار ہوتا ہے تو رات تک چھوٹ جاتا ہے زمانت پر کسی کے نوٹس جو ہیں وہ عمل سے پہلے ہی سسپینڈ ہو جاتے ہیں اور ریمان صرف دو دن کا اور اس کی اتنی مخالفت پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ساری یہ جو آپ کا بیانیا آپ نے پہلے بنایا ہے اور اب آپ پشتا رہے ہیں اب آپ مافیا مانگ رہے ہیں اب آپ نے پورے جلسے میں اپنی وہ ویڈیوز کیوں نہیں دکھائیں جس میں آپ نے میر جعفر یزید اور نیوٹرل جانور اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں کہا تھا آپ جتنے مرضی پاکستان کے رہنماؤں کی ویڈیوز دکھائیں گے ان میں بڑا فرق ہے تنقید اور بغاوت میں فرق ہوتا ہے تنقید سب نے کی ہے لیکن بغاوت اور بتمیزی اور شہدہ کے ساتھ جو سلوک آپ لوگوں نے کیا ہے یہ جو اس کی انویسٹیگیشن جاری ہے اس میں بھی آپ کو بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے اس میں بھی آنٹی پنکی پیرنی کے بیٹے اسلان خالد جو ہیں وہاں تک یہ بات اور پھر یہ وہاں پنکی پیرنی تک پہنچے گی یہ جو ٹرنڈ چلائے گئے ہیں یہ دنستہ چلائے گئے ہیں اور یہ یہ والے شباز گلو والے جو معاملات ہیں اس کو منطقی انجام تک بچایا جائے گا یہ کسی جماعت کا معاملہ نہیں ہے یہ پاکستان کا معاملہ ہے اور خان صاحب بیان دینے سے پہلے ذرا ذہن میں رکھیں کہ دو دن کے ریمانٹ پر جو شباز گل صاحب نے انکشافات کیے ہیں کسی وقت وہ سنا بھی دیے جائیں گے تو اس لیے اسی لیے آپ اس کے ریمانٹ کی اور اس کی مزید کسٹڈی کی مخالفت کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں اس پہ تشدد ہوا ہے وہ اس وقت پنجاب حکومت کی کسٹڈی میں ہیں اڈیالا جیل میں ہیں وہاں پنجاب حکومت کے ڈاکٹرز ہیں وہاں پنجاب حکومت کی وہ جیل ہے اگر اس پہ تشدد ہوا ہے تو میڈیکل آپ کروا سکتے ہیں اٹھالیس گھنٹے سے زیادہ گزر گئے ہیں کسی کو یہ تفیق نہیں ہوئی بیان دیتے ہیں کہ جی بڑا تشدد ہوا ہے بھئی آپ کے کسٹڈی میں ہیں آپ اس حکومت پنجاب حکومت پی ٹی آئی کی حکومت کی جیل میں ہیں کیوں نہیں کرواتے صرف جھوٹ بول رہے ہیں آپ یہ انہی تمام چیزوں کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کوئی اگر کوئیسٹنز ہیں تو میں اس کو میں جواب لینے کو جو صاحب یہ کوئی دا دیں کیا اطلاعات ہیں ہمارے کے پاس ابھی سکتے ہیں جو مبائل تھا جو چیزیں تھی شباز گل کی وہ ابھی بھی چکے ہیں پوریس کو اور دوسر کوشہ پھنائیں گردت کر لیے ہیں کہ بنی گالہ میں لگات ہوئی ہے شباز گل کی سابق وزیراعظم شباز گل صاحب کو بغیر کسی کے کہنے پر رات و رات بی کلاس نہیں بلکہ وہاں اے پلس کلاس دی گئی ماشاءاللہ ان کے لیے کمرہ ان کے لیے اے سی ان کے لیے عملہ ان کے لیے کھانے کی ڈلیوریز ہو رہی ہیں یہ سہولتیں ان کو میسر کر دی گئی ہیں اور یہ یہ جو بار بار کے افوائیں ہیں اس کے بارے میں میں ابھی کچھ نہیں کہتا لیکن یہ میں بتا دوں کہ ٹیلی فون تو خیر بات کی بات ہے ٹیلی فون سے بہت زیادہ شواہد پہلے ہی مجود ہے اور دو دن اٹھالیس گھنٹے میں جو پولیس کٹ سٹیڈی میں رہے ہیں ابھی تو اس کی بہت ساری چیزیں جب سامنے آئیں گی تو لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ چیف آف سٹاف نے کیا کیا کارنامے اور کرتود جو ہے خان صاحب کے بیان کی ہیں تینکیو تینکیو بہر بچ